اچھا کیا مولا لفظ کہنے سے منع کرنے والی کوئی حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے یہ میرے بھائیوں جو یہ والا جو مولا ہے یا اس طرح کی کئی احادیث اور کتابوں کے اندر بھی موجود ہیں کہ وہ کس مولا کہنے کی اور کس سید کہنے کے سید کہنے کی بھی ممانعت احادیث کے اندر آئی ہے لیکن اس کے بعد نبی علیہ السلام نے ان چیزوں کے اجازت مرمز فرمائی ہے اور کنڈیم کر دیئے کہ کس طرح کا لفظ سید استعمال کرنا اور کس قسم کا لفظ مولا استعمال کرنا منع ہے سید اور مولا یہ دونوں الفاظ آپ نبی علیہ السلام کے لئے بھی استعمال کر رہے ہیں اور اجماع ہے آپ دروشی میں پڑھتے ہیں اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد اے اللہ درود بیج ہمارے آقا ہمارے سید اور ہمارے مولا ہمارے جگری یار ہمارے دلی محبوب مولا کہتے ہیں سورة العذاب آیت نمبر سکس نبی علیہ السلام مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ان پر حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں اسی طریقے سے سورة التحریم کی آیت نمبر چار میں آیا ہے نا بے شک اللہ کا مولا ہے جبریل جو اللہ مولا ہے نبی علیہ السلام کا اور جبریل علیہ السلام بھی اور صالح مومنین بھی اور اس کے بعد فرشتے بھی نبی علیہ السلام کے مددگار ہیں یعنی زیادی اسباب کے اندر غائب میں پکارنے کے لیے نہیں تو قرآن نے کہا ہے کہ اللہ بھی مولا ہے جبریل بھی مولا ہے اور صالح مومنین بھی نبی علیہ السلام کے مولا ہے یعنی پشت پناہ ہیں ان سے محبت کرنے والے ہیں اور یہ نبی علیہ السلام کی بیویوں کو کہا گیا کہ اگر تم صحیح روش اختیار نہیں کرو گی تو یاد رکھو ہمارے نبی کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں اس کے بعد پھر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم بیویوں کو الگ کر کے نبی علیہ السلام کو اور بیویاں دے دے جو عبادت گزار ہوں گی جو روزے رکھنے والیاں ہوں گی جو تابع فرمان ہوں گی بڑی ان کی خصوصیات آئی ہے اور اس حوالے سے میرا مسدہ نمبر وان او فائیو ریکارڈڈ مجود ہے جنے جمشید پر گستاخی کے الزام کا تحقیقی جائزہ اس میں میں نے یہ سارا نبی علیہ السلام کی بیویوں کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس حوالے سے یعنی سخت گریفت کی گئی قرآن حکیم کے اندر میں نے اس کے اوپر ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکیشن کی ہے تو قرآن پاک میں کہا گیا مولا ہے اور اس کی ایکسپلینیشن نبی علیہ السلام نے خود کر دی ہے جامعہ ترمزی میں حدیث ہے سن نسائی القبرہ کے اندر حدیث موجود ہے مسند احمد کے اندر حدیث موجود ہے اور اس کے علاوہ کئی کتابوں میں یہ سیسن کے ساتھ حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے غدیر خم پہ مولا علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کے صحابہ کے سامنے بلند کر کے کہا تھا من کنتو مولاہو فہادا علی مولاہو جس کا مولا میں اس کا مولا علی یعنی جو مجھ سے جگری محبت رکھتا ہے وہ نبی حضرت علی سے بھی جگری محبت رکھے اور اس وقت آب علیہ السلام نے یہ پھر آیت بھی پڑھی غدیر خم کی حدیث پہ میرا ڈیٹیل لیکچر ہے آپ یوٹیو پہ لکھیں غدیر خم کی حدیث لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں آٹھ ترک میں نے اہل سنت کی کتابوں سے بیان کی ہیں تو اگر نبی علیہ السلام نے یہ ممانعت کی ہوتی تو آپ اپنی وفاہ سے ڈھائی مینے پہلے من کنتو مولاہو فہادا علی مولاہو کیوں کہہ رہے ہوتے اور پوری امت اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد کیوں کہہ رہی ہوتی اور پھر آپ دیکھیں سید بخاری میں ہے کہ سیدنا عمر کہتے ہیں کہ ابو بکر ہمارے سید ہیں جنہوں نے ہمارے سید بلال کو ازاد کروایا سیدنا بلال کہا ایک عرب کے سردار نے ایک حبشی کو غلام کو کہا سیدنا بلال اسلام کی برکت ہے نا تو یہ مولا اور سید کے لفظ ان معنوں میں بلکل درست ہے باقی مشکل کشاہ کے معنوں میں وہ قرآن میں آگئے انتا مولانا فانسننا علی القوم الكافرین مشکل کشاہ علیہ معنوں میں صرف اللہ ہی ہے وہ دعا صرف اللہ ہی سے میرا لیکچر ہے اور آپ ایک یوٹیوب پہ میرا کلپ ہے علی کا صحیح شیعہ کون ہے who is true she of علی انگلیش میں لکھیں یا اردو میں میرا کلپ کھل جائے گا جس میں میں نے مولا کے دونوں معنوں کے اوپر ڈیٹیل سے بیعث کیے یہ کوئی ایسا سوال نہیں ہے جو میں نے ان چیزوں کو ایڈریس نہ کی ہو جن چیزوں کی ممانعت آئی ہے وہ اور ہیں جن چیزوں کی ممانعت نہیں آئی وہ اور ہیں ان چیزوں کو آپس میں مکس نہیں کرنا چاہئے اللہ میری روٹی دین کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی اور یہ میں بات بار بار ریپیٹ کرتا ہوں کہ میں نے فرقہ واریت کو تین طلاقیں دے کر اور چار تکبیریں پڑھ کر دفنا دیا ہے کیونکہ جو بندہ فرقہ واریت میں پڑھ جائے وہ کبھی بھی حق بات نہیں کرتا اور میں جب علماء کرائم کی یعنی مجرم علماء کی کتابیں پڑھتا ہوں تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ کس طریقے سے وہ واضح قرآن اور سنت کے حکمات کو چھپا جاتے ہیں صرف اپنے مطبع فکر کی حفاظت کرنے کے لیے اور ماظرت کے ساتھ اس ہمام میں تقریباً سارے ہی ننگے ہیں تو میرے لئے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس دن سے پہلے کہ جب ماظر اللہ استغفراللہ میں اپنا ذریعہ معاش دین کو بناوں اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ مجھے ایمان و آفیت کے ساتھ مدینہ شریف میں موت اور جنت البقی میں مدفن عطا فرمائیں اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جگہ عطا فرمائیں اور یہ تمام دعائیں ہمارے سب مسلمانوں کے حق میں کبھل و منصور فرمائیں